الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفر ونأعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللا ومن يزلل فلا خادي علام و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لام و اشہد ان محمدن عبده ورسول اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم و بوجہه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْوْوْوْوْا وَإِنْ تَوَلَّوْوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاً فَسَيَتْ فِي قَوْمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي مَقَامِ آخِر غَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد غلستانِ رسالت میں جا کر چل پھر کے ہر ہر گل کو دیکھا غلستانِ رسالت میں جا کر چل پھر کے ہر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان رسول اللہ کے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی عارضو ہے حضرات ہر قسم کی حمد و صلاح کی بریائی بڑھائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس حال کے کائنات میں مجھے اور آپ کو اس گئے گزرے دور میں آج اس وقت اس مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے کٹھا فرمایا ہے اور حمد و صلاح کے بعد درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر حضرات میں سوچ رہا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسہ ہے میں پیارے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس پہلو کا تذکرہ کروں میں آپ علیہ السلام کے کس پہلو کو بیان کروں لوگوں میں نے احادیث کی برف گردانی کی قرآن کو پڑھا سوچا کہ نبی پاک کے کس پہلو کا تذکرہ کروں میں نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنا دیکھا تو میرے پیغمبر کا بچپن پوری کائنات سے آلا میں نے اپنے پیغمبر کی جوانی کا پہلو دیکھا تو میرے پیغمبر کی جوانی پوری کائنات سے آلا میں نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک باپ کی حسیت سے دیکھا تو میرے پیغمبر پوری کائنات میں سب سے آلا میں نے اپنے پیغمبر کو ایک شہر کی حسیت سے دیکھا تو میرا پیغمبر پوری کائنات میں سب سے آلا میں نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک استاد کی حسیت سے دیکھا تو میرا محبوب پیغمبر پوری کائنات میں سب سے عالی میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو ایک خطیب کی حسیت سے دیکھا تو میرا محبوب پیغمبر پوری کائنات میں سب سے عالی میں نے اپنے پیغمبر کو ایک امام کی حسیت سے دیکھا تو میرا پیغمبر پوری کائنات میں سب سے عالی لوگوں میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو ایک سپاہ سلار کی حسیت سے دیکھا تو میرا محبوب پیغمبر پوری کائنات میں سب سے عالی تو میں نے سوچا پیغمبر کے کس پہلو کا تذکرہ کرو تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ایک آنے والا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات حضرت صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے سوال کرتا ہے اے امی عائشہ صدیقہ میرے پیغمبر کے اخلاق کا تذکرہ تو کرو میرے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے تو امی عائشہ صدیقہ نے پتا کیا کہا تھا کہا اے سوال کرنے والے کیا تیرے گھر میں قرآن نہیں پڑھا ہوا اے سوال کرنے والے کیا تمہاری مسجد کی علماری میں قرآن نہیں پڑھا ہوا کہا کیا انہیں پڑھا ہوا ہے اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہو کہا ہاں پڑھتے ہیں کہا کانا خلقہ القرآن سارا قرآن میرے پیغمبر کا اخلاق ہے میں نے اس بات پہ غور کیا کہ میرے پیغمبر کا اخلاق سارا قرآن ہے تو پھر میں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور احادیث کو پڑھا میں نے اپنے پیغمبر کے ہر پہلو کا سوال اس قرآن سے کیا لوگوں میں نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا سوال قرآن سے کیا قرآن نے کہا قد نراء تقلّب وجہك فِسَّمَا میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں کا سوال قرآن سے کیا قرآن نے کہا وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سونے کا سوال قرآن سے کیا قرآن نے کہا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّل قُمِلْ لَيْلَا إِلَّا قَلِيلًا میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی چادر کا سوال قرآن سے کیا قرآن نے کہا يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّر قُمْ فَأَنْزِرْ وَرَبَّتَ فَقَبِّرْ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی تحجد کی نماز کا سوال قرآن نے کہا قرآن نے کہا عَاقِمِ السَّلَاةَ لِدْلُوكِ الشَّمْسِ اللہ پاک نے اللہ کے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے سینہ پاک کا سوال قرآنِ قریم سے کیا قرآن نے کہا عَلَمْ نَشْرَحْ لَقَا صَدْرَكْ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے شہر مکہ کا سوال قرآن سے کیا قرآن نے کہا لا اُقْسِمُ بِحَازَلْ بَلَد میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے شہر مدینہ کا سوال قرآنِ پاک سے کہا قرآن نے کہا بات یہی پہ نہیں ٹھہری میں نے اپنے پیغمبر کے یار ابو بکر کا سوال اس قرآنِ پاک سے کیا قرآن نے کہا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ میں نے اپنے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یار عمر کا سوال قرآن سے کیا قرآن نے کہا اَشِدَّاؤُ عَلَلْقُفَار میں نے محبوب پیغمبر کے یار حضرتِ عثمان کا سوال قرآن سے کیا قرآن نے کہا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ میں نے پیغمبر کے یار علی المرتضاء کے بارے میں قرآن سے دریافت کیا قرآن نے کہا تراہم رکان سجدیں يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے چلنے کا سوال قرآن سے کیا قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِي فِي الْعَرْزِ مَرْحَا میں نے اپنے پیغمبر کے مقام کا قرآن سے سوال کیا قرآن نے کہا وَرَا فَانَا لَقَ ذِكْرَ یہ ہے میرے محبوب پیغمبر کی عظمت یہ ہے میرے محبوب پیغمبر کی شان یہ ہے میرے محبوب پیغمبر کا مقام بات یہی پہ نہیں لوگوں میرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے وَرَا فَانَا لَقَ ذِكْرَ کہا کتنا ذِكْر بلند کیا کتنی عظمت کو بلند کیا کتنی شان کو بلند کیا کسی کو نبوت دی تو کوہِ تُور پہ بلائیا کسی کو جناب نبوت دی کسی جگہ پہ بلائیا لیکن میں قربان جاؤ جب بھاری میرے محبوب پیغمبر کی آئی پھر کہیں بلائیا نہیں اگر میرا محبوب پیغمبر مسلح رسول پہ بیٹھا ہوا ہے تو جبریل مسلح رسول پہ آیا اگر میرا محبوب پیغمبر سفر پہ جا رہا ہے تو جبریل سفر میں گیا اگر میرا پیغمبر غارِ حرا پہ ہے تو جبریل غارِ حرا پہ گیا اگر میرا پیغمبر میدانِ جہاد میں ہے تو جبریل میدانِ جہاد میں آیا اگر میرا محبوب پیغمبر مکہ میں ہے قرآن مکہ میں آیا اگر پیغمبر مدینہ میں ہے تو جبریل مدینہ میں آیا کیوں آیا اس لیے کہ وارا فانا اللہ کا ذکر یہ ہے عظمت یہ ہے شان میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں تو اپنے محبوب پیغمبر کی شان کا اس طرح اس طرح بیان کرتا ہوں یہ میرا تصور ہے لوگو میں کہا کرتا ہوں کہ میرا محبوب پیغمبر آیا تو اللہ نے قرآن کو پیغمبر کی تفسیر بنا کے بیجا میرا محبوب پیغمبر آیا تو رب نے قرآن کو محمد کی ناک بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں اسی لیے اکثر اپنا تصور پیش کرتا ہوں لوگو میرا پیغمبر علیف سے احمد بن کے آیا بے سے بودوں کو توڑنے والا بن کے آیا تیسے تاجدار لبوت بن کے آیا ساس سمراتے جنت کی خوشخبری لے کے آیا جیم سے جنت والا بن کے آیا حاضر حوز قوسر کا مالک بن کے آیا خاد سے خاجہ ہنین بن کے آیا دال سے در یتین بن کے آیا سال سے ذکرِ الہی کرنے والا بن کے آیا رے سے رحمتل لِلعالمین بن کے آیا ساس زحمتوں کو توڑنے والا بن کے آیا سین سے ساکیِ کوسر بن کے آیا شین سے شافِ محشر بن کے آیا سواد سے صبر والا بن کے آیا سواد سے صحیفوں کی مدد کرنے والا بن کے آیا تواہ سے تاہا کا تاج لے کر آیا زواہ سے ظلم کو توڑنے والا بن کے آیا لام سے لا الہ الا اللہ کی تلوار بن کے آیا کعف سے کتاب اللہ لے کر آیا کعف سے قرآن لے کر آیا واسِ والیِ بدحا بن کے آیا نیم سے محمد بن کے آیا نون سے لون والکلم کی تفسیر بن کے آیا یا سے یاسین کا تاج پہن کے آیا میں کہا کرتا ہوں میرا پگمبر آیا قرآن اس کی تفسیر بن کے آیا یہ ہے میرا محبوب پگمبر اتنی شان والا اتنی عظمت والا پگمبر پھر بھی ہم اس پگمبر کی بات نہ مانے یہ شان کو مشرقینِ مکہ بھی مانتے تھے اس شان کو میرے پگمبر کے دشمن بھی تسلیم کرتے تھے اس مقام کو میرے پگمبر کے دشمن بھی مانتے تھے اگر نہیں مانا تو پگمبر کی بات کو نہیں مانا حالانکہ اللہ پاک نے میرے پاک پگمبر علیہ السلام کو اتنا شان دے کر بھیجا اتنا مقام دے کر بھیجا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غارِ حرا پہ کھڑے ہیں اور آپ علیہ السلام کے ساتھ میرے پیغمبر کے یار حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں عمرِ فاروق بھی ہیں عثمانِ غنی بھی ہیں حضرتِ علی المرتضی بھی ساتھ ہیں حضرتِ طلحہ ہے حضرتِ سعدھ ہے اور غارِ حرا نے جنبش حرکت دینا اپنے آپ کو شروع کر دیا ہلنا شروع کر دیا میرے محبوب پیغمبر نے حرا پہاڑی پہ اپنی ایڈی کو مارا اور کہا اُسْکُنْ حِرَا اے حرا ٹھہر جا کتنے الفاظ ہیں حدیث کے چار حرف ہیں علیف سین کاف نون اُسْکُنْ پتھر نے میرے پیغمبر کی زبان سے سنا اُسْکُنْ حِرَا تو وہ اپنی حرکت کو چھوڑ کر ٹھہر گیا اُسْ پتھر نے میرے پیغمبر کی شان کو جان لیا اُسْ پتھر نے میرے پیغمبر کی عظمت اور مقام کو پہچان لیا اُسْ نے اپنی حرکت کو بنگ کر دیا یہ تو پتھر ہے نا ادھر میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ علیہ السلام کا صحابی بیان کرتا ہے نبی علیہ السلام کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور رستے میں قضاء حاجت کی ضرورت پڑ گئی آپ علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی جب تک کسی چیز کی اوڑ نہ لے لیتے قضاء حاجت کے لیے نہ بیٹھتے آپ علیہ السلام نے اپنے اردہ گر دیکھا فَلَمْ يَرَا شَيَّنْ يَسْتَتِرُ بِهِ کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس کی اوڑ میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے ایک قضاء حاجت کر لیں بیٹھ جائیں آپ علیہ السلام نے نظر کو دڑھایا ایک دور درخت نظر آیا آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے اس درخت کے پاس میرا پیغمبر گیا اور حدیث کے الفاظ ہیں فَآخَدَ بِخُسْنِ مِّنْ عَقْسَانِهَا نبی علیہ السلام نے اس درخت کی ایک شاہ کو پکڑا فَآخَدَ بِخُسْنِ مِّنْ عَقْسَانِهَا اس کی ایک ٹہنی کو پکڑا ایک شاہ کو پکڑا اور فرمایا اِنْقَادِ عَلَيَّ بِعِذْنِ اللَّهِ اے درخت میرے ساتھ اللہ کے حکم سے چل پڑو کتنے الفاظ ہیں کتنی لمبی عدیث بیان کی تو پھر اس نے مانا نہیں اِنْقَادِ چھوٹا سا جملہ بولا درخت میرے پغمبر کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا آپ علیہ السلام چل رہے ہیں درخت پیچھے چلتا جا رہا ہے اور ایک دوسرے درخت کے پاس گئے فَآخَدَ بِخُسْنِ مِّنْ عَقْسَانِهَا اس کی شاہ کو پکڑا فرمایا اِنْقَادِ عَلَيَّ بِعِذْنِ اللَّهِ تو بھی اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چل یہ بھی درخت چلا دونوں میں پغمبر کے پاس ہیں اگلے الفاظ حدیث کے سنیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اِلْتَائِمَ عَلَيَّ بِعِذْنِ اللَّهِ کون ہے؟ انسان ہے؟ اکل مند ہے؟ شعور رکھنے والا ہے؟ نہیں ایک درخت ہے فرمایا اِلْتَائِمَ عَلَيَّ بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے آپس میں مل جاؤ اَلَغُو درخت نے میرے پاک پغمبر کی الفاظ زبان سے یہ الفاظ سنے فوراں آپس میں مل گئے مل گئے نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت کو پورا کیا حکم دیا واپس چلے گئے ان درختوں نے بھی میرے پغمبر کے مقام کو پہچان لیا آئیے آگے چلتے ہیں قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِہْتَدَوُ لوگو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے پغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ کیوں کہا تصورات کی دنیا میں جا کر دیکھو قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ اللہ پاگ نے آپ نے محبوب پغمبر کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو کہا میری جنت ہے محبوب نے مان لیا میں نے کہا میری جہنم ہے پغمبر نے مان لیا میں نے کہا تُو میرا پغمبر ہے تُو میرا نبی ہے محبوب نے تسلیم کر لیا فرمایا میں تیرے امتیوں کو جنت بھی دوں گا جہنم بھی دوں گا محبوب نے مان لیا جو اللہ نے کہا پغمبر نے مان لیا پھر اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرا پغمبر لے کر آیا صحابہ کو میار کیوں بنایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَدَوْا کیوں کہا اس لیے کہا کہ ادھر پغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے صحابہ نے مان لیا غزوہ خیبر ہے پیارے پغمبر علیہ السلام کے سپاہی میرے پغمبر کے صحابہ میرے پغمبر کے جارسار خیبر کی جنگ لڑ رہے ہیں مدان جہاد ہے دشمنوں سے آمنہ سامنا ہے تلواریں آپس میں لڑ رہی ہیں آپس میں لڑائی جگڑا ہو رہا ہے کچھ وقت ملا میرے پاک پغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو کھانے کا وقت ملا انہوں نے اپنی سواریوں میں سے کچھ گدوں کو زبا کیا ابھی گدہ حرام نہیں ہوا تھا میرے پغمبر کے صحابہ نے گدے کو حلال کیا اور کھانا پکانے کے لیے اپنی ہنڈیا میں گوشت ڈال کر اپنے چلہوں میں رکھ دیا ادھر بھوک کی شدت ہے ادھر بھوک سے صحابہ نڈھال ہو رہے ہیں ادھر کھانا پکنے کے بالکل قریب ہے ادھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے میرے محبوب پغمبر اپنے ان بھوکے سپائیوں میں اعلان کر دو اپنے ان بھوکے جانساروں میں اعلان کر دو جن کو بھوک کی شدت نے ستایا ہوا ہے جن کو جو بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو رہے ہیں ان کو اعلان کر کے کہہ دو آج کے بعد رب نے تم پر لہوم الہمر اور جناب تم پر گھدوں کا گوشت حرام کر دیا ہے صحابہ نے منادی والے کی آواز سنی تو یہ نہیں کہا کہ یہ کھا لیتے ہیں بعد میں نہیں پکائیں گے بھوک بھی ہے بھوک کی شدت بھی ہے بھوک کی وجہ سے نڈھال بھی ہے لیکن پکا ہوا کھانا پکی ہوئی ہانڈیا کو انڈیل دیا رب کو قنون بنانا پڑ گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَو ایسا ایمان لے کر آؤ ہماری طرح کا ایمان نہیں ہم نے کب سے جل سے سننے شروع کیے کب سے ہم نے قرآن کو سننا شروع کیا کب سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا لیکن جو آج سے بیس سال پہلے ہم تھے آج بھی وہی ہیں ہماری زدگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آئی ہم کیوں نہیں بدلے اس لیے کہ ہم صحابہ جیسا ایمان نہیں ابھی تک لے کر آئے اگر صحابہ جیسا ایمان لانا ہے تو پھر ایسا ایمان ہونا چاہیے ضرورت بھی ہے اس کھانے کی ضرورت بھی پھر بھی نہیں کھایا اللہ پاک نے اس ہی لیے قانون بنا دیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خانے میں بیٹھا ہوا تھا شراب کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی میرے پیگمبر کے صحابہ شراب نوش کر رہے ہیں ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے اپنے مو کے قریب لے جانے والے ہیں ادھر سے منادی کرنے والے نے منادی کر دی اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا اے صحابہ آج کے بعد رب نے تم پہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے میرے پیگمبر کے یار حضرت ابو طلحہ نے اس پیالے کو چھوڑ دیا پھینک دیا بلکہ تریخ اس بات کی گواہ ہے احادیث اس بات کی گواہ ہے اس اعلان کے بعد مندینہ کے بزاروں میں اس طرح شراب بہ رہی تھی جیسے آسمان کا پانی بہتا ہے فیر رب کو قانون بنانا پڑا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَوْا ایسا ایمان لے کر آؤ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر کامیاب ہو جاؤگے پھر ہے تمہاری کامیابی صرف یہی پہ بس نہیں آج ہم احادیث رسول کے سامنے قرآن کریم کی آیات کے سامنے اپنی مجبوریاں پیش کرتے ہیں یہ بھئی فلانے مجھ سے یہ کر دیا فلانے مجھ سے یہ زیادتی کی ہے اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا اور میرے برادر کون سا ظلم ہے جو لوگوں نے میرے پیغمبر کے صحابہ پہ نہیں کیا کون سی زیادتی ہے جو میرے محبوب پیغمبر سے نہیں کی گئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور پیغمبر کے یار ابو بکر صدیق کی بیٹی میرے پیغمبر کی بیوی تمہاری اور میری ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگا دیا گیا نعوذ باللہ اس نے برائی کی ہے میرا پیغمبر پریشان ہے تمہاری اور میری ماں امی عائشہ صدیقہ پریشان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے لیکن جب پتا چلا کہ ان الزام لگانے والوں میں میرا رشتے دار امی مستہ بھی شامل ہے کون امی مستہ ابو بکر صدیق کا رشتے دار بھی ہے اس کو اپنے پاس سے مہانہ خرچہ بھی دیا کرتے ہیں اپنی جیب سے اس کو وظیفہ دیتے ہیں پتا چلا امی مستہ نے میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے بیٹی بھی کون ہے جو صدیقہ کائنات ہے بیٹی کون ہے جو مومنوں کی ماں ہے بیٹی کون ہے جو میرے پیغمبر کے بستر کی وارث ہے اس پہ الزام لگایا یہ کتنا بڑا دکھ ہے جس باپ کی بیٹی پہ الزام لگا دیا جائے جس باپ کی بیٹی کی عزت کو اچھال دیا جائے اور یارو اس سے بڑی زیادتی کون سی ہو سکتی ہے اس سے بڑا ظلم اور کون سا ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق نے کہا آج کے بعد صدیق امی مستہ کو وظیفہ نہیں دے گا اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے یہ الفاظ ابو بکر صدیق کے ہے ادھر سے جبریل آیا محمد کے سینے پہ قرآن لے کر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے پیغمبر اے اللہ کے محبوب پیغمبر ان کو بتا دو جو اول الفضل ہے ان کو بتا دو ان کو بتا دو جن کو وظیفہ دیتے ہو دینا ہے اور ماف کر دو اللہ ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ادھر قرآن آیا ادھر ابو بکر صدیق نے امہ مستع کو ماف فرما دیا تو رب نے قنون بنا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْ اگر ایمان لے کر آنا چاہتے ہو تو ان پیغمبر کے یاروں جیسا ایمان لے کر آؤ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ صحابہ نے جب پیغمبر کی زبان سے احادیثِ رسول کو سنا پھر اپنی انعا کو سامنے نہیں رکھا پھر اپنی برادری کو سامنے نہیں رکھا پھر اپنے ظلم اور زیادی کو نہیں دیکھا یاد آئی حدیثِ رسول مصندِ احمد میں حدیث موجود ہے میرے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابیِ رسول آئے آ کر کہا اللہ کے رسول میرا ایک مسئلہ ہے حل کر دیجئے آپ علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو کہا اللہ کے رسول میں بہت بڑا ہو چکا ہوں میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے میری ہڈیوں میں کمزوری آ چکی ہے اور میں آنکھوں سے نبینہ ہوں میرے رستے میں خاردار درخت اور جاڑیاں ہیں میرے رستے میں ندین آلے ہیں ان میں ساپ اور ٹھونوں کے خدشہ ہے اور ساتمہ عذر بیان کیا میری اولاد بھی نہیں ہے میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے دعا کرو اس مجلس میں جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نورینہ اولاد عطا فرمائے جن کی اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے آپ علیہ السلام نے اس صحابی رسول کے ان ساتھ عذروں کو سنا اور رحمت للعالمین ہے نا فوراں فرمایا نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کر ابھی جا رہا ہے تھوڑی دور گیا صحابی رسول کو فرمایا اس کو بلاؤ قریب آیا فرمایا اے میرے صحابی جس گھر میں تُو رہتا ہے اس گھر میں تُو محسن کی ازان کی آواز کو سنتا ہے صحابی رسول تھا نا جھوڑ تو بول نہیں سکتا تھا بہانہ تو کر نہیں سکتا تھا فرمایا ہاں اللہ کی رسول ازان کی آواز سنتا ہوں پیارے پیغمبر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا فرمایا نماز تجھے مسجد میں پڑھنی پڑے گی اب اس صحابی نے میرے پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ سنے حدیث اس بات کی گواہ ہے پھر کبھی کبھی ایسی کوئی ازان نہیں آئی کہ اس کے آنے سے پہلے محسن نے ازان دے دی ہو جب بھی ازان آئی یہ مسجد میں موجود ہوتا تھا جب بھی ازان آتی فجر کی ازان آئی یہ مسجد میں موجود ہے اثر کی ازان آئی یہ مسجد میں موجود ہے زہر کی ازان آئی یہ مسجد میں موجود ہے اللہ کے پیغمبر نے اس کے شوق کو دیکھا تو اس کو معزن رسول بنا دی ہے یہ عبداللہ ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے کب یہ مقام ملا جب پیغمبر کی بات آئی تو اپنے آپ کو جکا دیا پھر رب کو قنون بنانا پڑا اے لوگو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ اس لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی احادیث تو ہم بھی سنتے ہیں احادیث کا مطالعہ تو ہم بھی کرتے ہیں علماء سے سنتے بھی ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہم عمل پر دو ہیں ہم عمل نہیں کرتے ہم نے عمل کرنے چھوڑ دیئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کرتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بائی کو تین دنوں سے زیادہ اس سے قطع تعلقی کر لے اسے بلانا چھوڑ دے اس سے بات نہ کرے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کیا یہ احادیث ہم نے سنی ہے کہ نہیں آج ہمارے گروں میں لڑائی جگڑے بھائی بھائی سے نہیں بولتا باپ بیٹے سے نہیں بولتا برادری میں جگڑے لڑائیاں کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کی احادیث کو سنا ہے لیکن عمل نہیں کیا کامیابی کم ملے گی جب ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو سنیں گے اور سننے کے بعد اس پہ عمل بھی کریں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہے اور کاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ صحابی رسول کو میرے پاک پیغمبر نے دیکھا اس نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور آپ علیہ السلام نے اس کو برا جانا اس نے اتار کر پھینک دی پھر نہیں اس کو اٹھایا کیوں اس لیے کہ میرے محبوب پیغمبر کو یہ پسند نہیں ہے لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مقام کو پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور شان کو درختوں نے پہچان لیا میرے محبوب پیغمبر کی عظمت اور شان کو پتھروں نے پہچان لیا اور آپ علیہ السلام کے مقام کو صحابہ نے پہچان لیا اگر نہیں پہچانا تو ہم نے نہیں پہچانا کس طرح نہیں پہچانا اس طرح کہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو صف میں کھڑے ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے پیروں کے ساتھ پیر ملالو ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہو جاؤ لیکن آج ہم نے یہ حدیثیں سنی بھی ہیں پڑھی بھی ہیں علماء سے سنا بھی ہیں لیکن سننے کے باوجود ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اس لیے اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہ جلسے کروانا اور یہ جناب علماء کو بلانا اور سارا انتظام کرنا یہ رائے گا جائے گا اگر ایمان لانا ہے تو میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ تو پھر ہی کامیابی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں مجھے اور آپ کو پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعاوہم ان الحمدللہ رب العالمین